مجھے بچے سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آیا ہے اور یہ چک نمبر 445 ہے یہ چھوٹی سی بچی ہے میرے ساتھ بیٹھی ہے جس کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آیا ہے ڈی ایس پی محبوب صاحب بھی یہی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ڈی ایس پی صاحب کیا حکم ہے آئی جو پجاب کی طرف سے کتنی دیر میں پہنچنا ہوتا ہے پولیس نے موقع پر فوری طور پر ریسپانس کرنا ہوتا ہے تو جو ہی ہمیں پتا چلا ہماری جو تھانا کی قیونسی وہ اسی وقت ان کے پاس پہنچ گئی اور ہم بھی پہنچ گئے آپ سے پہلے آپ بھی ساتھ ہیں ہم نے پتا کیا ہے وہ جو ہے اس کے پیچھے میں نے ایک ٹیم لگا دی ہے اسے پتا کیا ہے انہوں نے کوشش کی ہے ہم انشاءاللہ طرح جو ان کا ہوگا رائٹس ان کے ایف آئی آر پر مقدمہ درج کر دیں گے ایف آئی آر پر مقدمہ درج ہوگا بچی کے والد صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں السلام علیکم جی سر کتنی دیر بعد پولیس پہنچی ہے آپ کی کال کے بعد پولیس دو گھنٹے بعد پہنچی ہے پولیس دو گھنٹے میں پہنچی ہے آئی جی پنجاب کا حکم ہے کہ پانچ منٹ میں بچے کے اغوا کے اوپر یا بچے ساتھ زیادتی کے اوپر آئی جی پنجاب کا حکم ہے کہ پانچ منٹ کے اندر ریسپانس کرنا ہوتا ہے ڈی ایس پی صاحب موقع پر موجود ہے دو گھنٹے میں پولیس پہنچی اور تین گھنٹے بعد کیونکہ مجھے لیٹ کال گئی میں تین گھنٹے میں یہاں پہنچا ہوں اور یہاں کی سیچیشن دیکھئے ملزمہ بھی گرفتار نہیں ہوا پولیس کی گاڑیاں اس وقت چک میں واقعی موجود ہیں وہ گرفتارے کے لیے چھاپیں مارے ہیں بچی کے والد سے پوچھتے ہیں وقوہ کیا پیش آیا سر آپ کھڑے کھڑے ہو جائیں کیا واقعہ پیش آیا ہے واقعہ سے ادھی چھوٹی کا ٹائم سا بچی آرہی سکول سے گھر راستہ میں ایک آدمی نے اس گھر پیسے لو کمرے میں لے گیا کمرے لے گا کپڑے آپ کے اتارے پھر بچی کے اتارے چھوٹی کے ایک آدمی نے وہاں جا کر آواز دی کس کلاس میں پڑھتی ہے آپ کے بچی کس کلاس میں پڑھتی ہے تیسری کلاس میں سر پڑھتی ہے تیسری کلاس کی طالب ہے عمر کتنی ہے اس کی یہ عمر بچی کی ہمیں کال پہ چھ سال بتائی گئی لیکن بچی کی عمر آٹھ سال ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بچی کو سکول سے کتنے بجے چھوٹی ہوتی ہے ڈھائی بجے ہوتی ہے ڈیڑھ بجے آتی چھوٹی پہ گھر آ لیسی روٹی کھانے کہہ لیا اس لئے بلا لیا پیسے لالج میں زر ہوتا ہندر ریسیس پہ بچی گھر آ رہی تھی یہ پنجابی میں یہاں گاؤں میں اسے آدھی چھوٹی کہتے ہیں ریسیس کے ٹائم پہ بچی گھر آ رہی تھی کہ وہ یہاں گاؤں کے ایک بزرگ ہیں انہوں نے بچی کو بچی کو تیس روپے دیئے اور وہ اپنے کمرے میں لے گئے کتنی عمر ہے ان کی اسی سال عمر ہے اسی سال عمر ہے اس بزرگ کی جس نے آٹھ سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے پہکمہ پولیس اس وقت پوری کوشش کری ہے لیا پولیس ہم ڈی ایس پی صاحب سے وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ بات ہے یہ سارے بزرگ بیٹھے ہیں مجھے انہوں نے جو کال کی ہے چالیس منٹ میں چوک آدم سے ادھا رہا ہوں تیس منٹ ابھی کالر نے بتایا ہے اور اسی کال پہ ہم پہنچے ہیں یہ اپنا جو کرتے رہیں کرتے رہیں پولیس نے کوئی لیٹ نہیں کی اور جو ہی ہمیں ہوئی اور رستے میں میں نمبر لکھتا ہے کالر کا یہ واقعہ جب کا ہوا ہے ہم نے کوشش کیا اور ہم کوشش کریں گے ہمارے کوئی نہیں ہے اس کے بعد تقریباً آدھے پونے گھنٹ پہ پولیس یہاں پر موجود تھی چلیں پولیس کا پولیس کی آمد کا ٹائم جوریشن کم ہو رہا ہے امید ہے کہ شام تک مقدمہ درج ہو جائے گا اور ملزم کو بھی گربتار کر لیا جائے گا بچی اس وقت کافی سہمی ہوئی ہے گاؤں والے لوگ یہاں موجود ہیں اور بچی سے ہم بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ رونے لگ جاتی ہے جب ہم بات کریں گے تو اس طرح کے جو واقعات ہیں پاکستان میں رکنے کا نام نہیں لے رہے کیونکہ جو بھی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے ملزم کو قرار واقعے سزار نہیں دی جاتی اور ہماری جو عدالتیں ہیں اسے ریلیف دیتی ہیں میکمہ پولیس بھی اس حوالے سے بلکل بے بس ہے کہ وہ اپنی انکوائریاں اپنی تمام زمنیاں لکھے بھی تو دیتے ہیں لیکن ججز جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملزم کو ریلیف دیتے ہیں اور ملزم ہر بار چھوڑ جاتے ہیں